سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن میں ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی کے باوجود پاکستان میں نہ تو عمران خان کو کوئی فوری ریلیف ملتا نظر آتا ہے اور نہ ہی شہباز شریف کی حکومت کو کوئی فوری خطرہ درپیش ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ سازوں نے امریکی صدارتی الیکشن سے فوری پہلے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرتے ہوئے ایک آئینی بینچ تشکیل دے دیا اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کروا دیا یہ فیصلے ایک احتیاطی بندوبست کے طور پر بھی دیکھے جا رہے ہیں جن کا مقصد پاکستانی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کو روکنا ہے لیکن بقول حامد میر اگر شہباز حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اور طریق انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو تمام احتیاطی بندوبست دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے قبل پاکستان میں دو اہم فیصلے کر لیے گئے پہلا یہ کہ سرویسز چیف کی مدت ملازمت کو تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دیا گیا عام پاکستانیوں کو ائر فورس اور نیوی کے سربراہ کا تو نام ہی پتہ نہیں ہوتا اس لیے یہ تاثر عام ہے کہ آرمی چیف کی مدت تین سال سے پانچ سال کر دی گئی ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے یہ کام کرنے والی حکومت کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو دو سال کی توسی نہیں دی گئی بلکہ ان کے عوضے کی مدت کا تائین کیا گیا ہے جس کا اصل مقصد ملک میں استحقام لانا ہے امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے پہلے دوسرا اہم فیصلہ آئینی عدالت کے سربراہ کی تقروری ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آنے والی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے بظاہر تو یہ صرف ایک آئینی بینچ ہوگا اور اصل چیف جسٹس یا یا آفریدی ہوں گے لیکن حقیقت میں اب دو چیف جسٹس ہوں گے آئینی بینچ میں شامل جج سائبان غیر آئینی مقدمات کی سماعت کر سکیں گے لیکن غیر آئینی بینچ میں شامل جج سائبان آئینی مقدمات کی سماعت نہیں کر سکیں گے حامد پیر کے مطابق شہباز حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون منظور کروا کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ بھی کروا لیا ہے عام تاثر یہ ہے کہ جسٹس امین الدین حکومت کے حامی ہیں اور جیوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں حکومت کے حامی ججوں کی تعداد میں اضافہ ہے حکومت اپنے لیے خطرات کو کم کر رہی ہے دوسرے الفاظ میں سپریم کورٹ پاکستان کی پاور پولیٹکس کا اکھارہ بنی ہوئی ہے اور اس اکھارے میں ہونے والے مقابلوں سے اتنی جندی استحقام نہیں آسکتا سابق چیئرمن سینٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے پارلیمنٹ سے بغیر بحث و مباعثے کے منظور کرائے جانے والے قوانین پر بہت تنقید کی ہے انہوں نے ایک بیان میں ان قوانین کی منظوری کو خوف کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ ایک خوف زدہ پارلیمنٹ کا وجود ہمیشہ خطرات میں گھرا رہتا ہے پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے سمیت چھ دیگر قوانین کی منظوری کے لیے ووٹ تو دیا ہے لیکن ووٹ دینے کے باوجود پیپلز پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ کا آف دی ریکارڈ یہ کہنا ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل کے نام پر آرمی چیف کی مدت میں اضافے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی جمہوریت کی مضبوطی کا تعلق آئین پر عمل درامت میں ہے لیکن موجودہ پارلیمنٹ آئین کی شکل بگاڑنے میں سہولت کاری کر رہی ہے سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آئیندہ انتخابات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو وزیر آزم بنانا چاہتی ہے لیکن شہباز شریف نے آئینی عدالت کی قیام اور آرمی چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کر کے اپنے اگلے پانچ سال بھی پکے کر لیے ہیں شہباز حکومت کے مستاقام ہونے سے مسلم ڈیگ نون کے اندر پاور سٹرگل میں اضافہ ہوگا کیونکہ مسلم ڈیگ نون کے اندر ایک گروپ مریم نواز کو آئیندہ وزیر آزم دیکھنا چاہتا ہے یہ گروپ آئی ایس سائی کے سابق سربراہ ندیم انجم کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا ندیم کو ایکسٹینشن نہ ملنے سے یہ گروپ مایوس ہے شہباز شریف اپنے قدم جمانے کے بعد وفا کی کابینہ میں رد و بدل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کچھ متحرک اور دور بھاگ کرنے والے ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کابینہ میں شامل کچھ ارکان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں وہ ان سست رفتار ساتھیوں کو کابینہ سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان صاحبان کو نواز شریف کی خوشنودی حاصل ہے شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ بطور وزیر آزم اپنے بھائی نواز شریف کو ساتھ لے کر چلیں اور وہ تمام عام فیصلے اپنے بھائی کے مشورے سے کرتے ہیں لیکن ان کی سیاسی بقا حکومت کی کارکردگی سے مشروط ہے حکومت کی کارکردگی میں بہتری نہ آئی تو اس کا اثر ان اداروں کی شورت پر بھی پڑے گا جو حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو یہ تاثر تقویت پکڑے گا کہ شہباز نے محض اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملالمت کو تین سال سے پانچ سال کیا اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوگی تو ریاست اداروں پر کی جانے والی تنقید میں بھی کمی ہو سکتی ہے حابد بیر کہتے ہیں کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکی لیکن حکومت کو اندر سے کئی خطرات کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف نو نومبر سے حکومت کے خلاف کسی نئی تحریک آغاز کی تیاریوں میں ہیں تحریک انصاف نے نو نومبر دوہزار بائیس میں بھی ایک تحریک چلانے کی کوشش کی تھی جس کا مقصد جنرل آسیم منیق کی بطور آرمی چیف تقروری کو روک نہ تھا تحریک انصاف اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی دو سال بعد تحریک انصاف ایک دفعہ پھر نومبر میں تحریک چلانے کی کوشش کرے گی اس کا خیال ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورژیوں پر عالمی توجہ حاصل کرنا آسان ہوگا لیکن میری ذاتی رائے میں امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی پاکستان میں عمران خان کے لیے فوری طور پر کوئی ریلیف حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا